دوبر ہو گیا ہے زندگی ان کے پرتنگ ہے امران خان نیازی نے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ مضموم کاروائی کی ہے اور اس سے وہ اداروں کو بھی بدنام قدر چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اس مہنگائی اور اس بدحاری کا شکار ہے آج پوری قوم پریشان ہے ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو نواز شریف کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بے پناہ سہولتیں ملیں یہ وہ وقت نہیں کہ میں گنوا ہوں کسی وقت وہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن میں یہ عرض کرنے چاہتا ہوں کہ آج پاکستان مسلم ایک نون کے خلاف یہ عمران خان نیازی کے شبانہ روزوار اس لیے ہیں کہ ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم غربت اور بے روزگاری کے خلاف کھڑے ہیں اور انشاءاللہ عوام کی آواز ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو کسی صورت بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے یہ ہتکندے ہم نے پہلی بھی حضبائے ہیں عمران خان نیازی اگر تم ان ہتکندوں سے مہنگائی ختم کر دو اگر ان ہتکندوں سے اگر تم غربت ختم کر دو تو ہم سب کے ساب جیل جانے کو تیار ہیں پہلے بھی جاتا رہے مشارف کے دور میں اور پہلے عدوار میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے اس لیے اگر تم آپ یہ سمجھتے ہیں کس سے ہماری آواز دوا سکتے ہو تو بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس سے ہمارے حوصلے پرست ہوں کے تو بہت بڑی غلط فہمی ہے اور پر آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف تین مرتبہ وزیراعظم پاکستان کے اندر سی پیک کے موجد پاکستان میں ایٹوی توانائی کو اپنا منطقی انجام تک پہچانے والے ملک میں بجلی کے اندھیرے ختم کرنے والے آج جیل کے اندر ان کو دوائیاں اور دکٹر مولج ان سے انکار کیا جا رہا ہے ان کا پرہیزی کھانا اور عدویات اس سے انکار کیا جا رہا ہے ہم یہ تمام ظلم سائیں گے بنان نیازی تمہارے مجھے پتہ ہے کہ آپ ذاتی طور پر آ کے ہدایہ دیتے ہو کہ ان کا ڈاکٹر مت مند دو دوائیاں مت دو اور ان کے جو پرہیزی کھانا وہ روک دو یہ تم سمجھتے ہو کہ اس سے ہم پریشان ہو جائیں گے پتہ نہیں کس اہموں کو کچھ جنت میں آپ بستے ہو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اپنا فرض ادا کریں گے اور کسی صورت بھی ہم نہیں جھکیں گے انشاءاللہ میں جو کل ریاستی دہشتگردی کا بطلین واقعہ ہوا جس میں رانہ صلی اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کے چاند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا سبا تین بجے دوپیر رانہ صاحب نے ٹول پلازا کراؤس کیا موٹر بے کا جب راوی کا پلاز کیا اس کے بعد وہاں این ایف کے لوگ موجود تھے انہوں نے روکا وہاں کچھ تلقی ہوئی اس میں این ایف کے دو افراد ان کی گاڑی میں بیٹھ گئے ان کو جو تھانہ ہے پرانی ائرپورٹ کے پاس وہاں پر لے آئے کوئی برامدگی اس حصے میں نہیں ہوئی کوئی بات چیت نہیں ہوئی کچھ بتایا نہیں گیا ان کو تھانے کے اندر لے گئے اور رات کو دیر سے ان کو بتایا گیا کہ آپ تھے ہم نے برامدگی کی ہے جس کی ایک انوکھی داستان پرچے کے اندر درج ہے کہ جب گاڑی میں تھے تو اکیس کیلو تھا جب بار آیا تو پندرہ کیلو ہو گیا اور ایک ایسی کہانی ہے جس کو کوئی یقین نہیں کرتا رانہ صلی اللہ صاحب کی جو سیاسی سٹرگل ہے وہ لاہور کے قلعے سے لے کر آج این ایف کے تھانے تک ہے اور ان کا بترین مخالف بھی ان کے بارے میں منشیات کی کوئی بات نہیں کرے گا اور سر سے بڑھ کر یہ اکل قبول نہیں کرتی منطق قبول نہیں کرتی کہ منشیات کی سمگلنگ خیصلہ بات سے لاہور ہوتی ہے تو آج یہ حکومت اس نحج میں پہنچ گئی ہیں یہ عوام تو جو اس نے بوجھ ڈالا ہے جو معیشت کا تباہ کیا ہے جو غریب کی زندگی مشکل کر دی ہیں آج اس سے توجہ اٹانے کے لیے کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ نہ اس سے پہلے کامیاب ہوئے نہ اس کے بعد کامیاب ہوں گے لیکن عامریت کے بترین دور میں بھی منشیات کے پرچے سیاست دانوں پر نہیں بنائے گئے یہ انوکھی روایت اس حکومت کے حصے میں آئی ہے اور یہ بدنصیبی ہے کہ آج حکومت اس حد تک ناقام ہو چکی ہے کہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے عوام کی آواز دبانے کے لیے اپوزیشن کی آواز دبانے کے لیے ان اوچھے اٹھنڈوں پر مجبور میاں صاحب سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ میں جو بھی ملوث ہوگا آئندہ سے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوں گے اس سوالے سے قانون سازی کا کہا ہے سب سے پہلی بات تو ہے کہ کرپشن دیکھیں مجھے عمران خان صاحب مجبور کرتے ہیں کہ میں ان کی بات کا جواب دوں حالکہ میں پھر انتہائی ذمہ داری سے اور بلا خوف تردید کہا سکتا ہوں کہ 71 سادہ تاریخ میں پاکستان کی اس سے زیادہ جھوٹا اس سے زیادہ دروغ گوئی کرنے والا اور غلط بیانی کرنے والا وزیعظم میں نے نہیں دیکھا اور میں یہ بات بالکل دنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں اور تھوست دلائل کی بنیاد پر کہتا ہوں یہ چور اور ڈکیت اور ڈاکو یہ رواج انہوں نے ڈالا اور معاشرے میں اور سیاست میں زہر گھول رہے ہیں اور اگر یہی بات کرنی ہے تو عمران خان صاحب آپ اپنی جو محترمہ آپ کی بہن ہیں علیمہ صاحبہ انہوں نے پیسہ پاکستان سے باہر بھیجا اور باہر ملات خریدے باہر تو پھر اگر اپنے گھرے بان میں جھانکیں اپنے گھرے بان میں پہلے آپ دیکھیں پھر بات کریں آپ کا بدقسمتی سے آپ کا اپر چمبر خالی ہے آپ سوچتے نہیں بات کر دیتے ہیں یہ بتائیں کہ بھی اجلاف ہی ہوا اور کل بطرہ رانت بناؤلہ کسی نبتاری ہوئی ہے تو آپ کو کہنا ہے کہ مسلم نگون کے خلاف سیاسی انتقامی کارگی ہے بلکل تو یہاں پر مسلم نگون سڑکوں پر کھنے گا دیکھیں بات جب وہ وقت آئے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے میری بات آپ بلکل سننے کہ میں نے بھی کہا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے چاروں کنوں میں جو غریب عوام ہیں کسان ہیں مزور ہیں نوجوان ہیں اور بلوزگاری سے ستائی ہوئے لوگ ہیں مہنگائی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ ساتھ ہوں گے اور آپ دیکھیں گے میری بات سب یہ بتائیے گا کہ آپوزیشن جو ہے وہ جیمنٹ سینر کا ایک معاملہ ہے پریگی سنزاری صاحب کہا ہے میں لیاکہ دن سالوں کی دنیا نہیں حساس آئے جو جیمنٹ سینر کی تبدیلی کا معاملہ ہے اس پہ آپوزیشن کیا سوچ رہی ہے کیا آپ اور بلوز پارٹیز پر سینر پیٹھتے ہیں اور آپوزیشن کیا کسی متحدہ رہبر کمیٹی کے ذریعے کوئی متفقہ فیصلہ کھلے جارہی ہے رہبر کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہونے جارہی ہے اور ہم نے دو اپنے شیر جوان جو ہیں وہ اس میں نامزد کر دی ہیں ایک اپنا شاہد واسی صاحب ماشاءاللہ ساڑھے چھے فٹ لمبا کا اور دلیر شک اور دانشور یہ بھی چھے فٹ سے کم نہیں ہے تو میں ان کے درمیان سینڈوچ بن گیا ہوں ان کو ہم نے نامزد کر دیا ہے اور رہبر کمیٹی کا پہلا اقلاق ہوگا اور ساری تفاصیل ہو سائے گا میہ صاحب یہ فرمایے گا کہ نواز شریف کے جو ذاتی دکٹر ادنان ان کو رسائی نہیں دے جاری اور نواز شریف کو کھانا بھی بند کر دیا گیا ہے گم بن یہ سوچ لیا ہے دیکھیں نا عام کھانا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن آپ دوائیاں روک دیں آپ ڈاکٹر مولش کو روک دیں اور پرہیزی کھانے کو روک دیں اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے اور یہ عمران خان نیازی نے ذاتی طور پر ذاتی طور پر یہ انٹرکشن دی ہیں کہ نواز شریف کی کوئی ڈاکٹر کو مت مولش کو مت ملنے دو پرہیزی کھانا روک دو اور اس سے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے حوصلے پس ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے نیازی صاحب آپ ابھی بھی بانوے کے وہ ورلڈ کپ میں رہتے ہیں وہ آپ نے نہیں وہ پوری ٹیم جیتا تھا مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اتنے ایگوستک ہیں کہ اس بانوے کا جو ورلڈ کپ کریٹ آپ نے گیارہ آدمی کو نہیں لینے دیا آپ نے قوم کا کیا سوارنا ہے اس لیے بھول جائیں کہ آپ کے ان فستائیت کنڈوں سے ہم جو ہیں وہ گھر جائیں گے اور تھاک جائیں گے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بات پارٹی ڈسپلن سب کے لیے برابر ہے چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو ہمارا رہبر نواز شریف ہم پارٹی کے اندر مشابرت کرتے ہیں وہ جو بات آپ کر رہے ہیں میں نے اسیمبلی میں سپیکر کا جواب دیا تھا بطور ایک پاکستانی کے اور بطور ایک پولیٹیشن کے میرا وہی جواب بنتا تھا لیکن جب انہوں نے بجٹ میں غریب مار جو شکے ہیں ختم نہیں کی تو بات کسی پر کسی بات نہیں ہے اور آخری بات اور جو مساقہ معیشت ہو یا مساقہ جمہوریت ہو یہ بائیس کوڑ عوام کے لئے ہے یہ میرے لئے یا پی ایم این یا پی ڈی آئی کے لئے نہیں ہے میرے سب آپ کے لیفٹ اور رائٹ جو ہیں وہ ایک بکر کان عباس کی اور ایک سر اکبال کھڑے ہیں جن کا بھی نیب میں کیس چاہ رہا ہے اور اس کا بھی نیب نے طلب کیا ہے میرا میرا نہیں چاہ رہا آپ حاضر ہیں آپ حاضر ہیں آپ حاضر ہیں آپ حاضر ہیں میرے صاحب آپ سے رہبر نیہ نواز پس نے کہا تھا کہ میرا مقابلہ خلائی مقروض سے ہے آپ کہتے ہیں عمرانہ سلیکٹیڈ اور مہرا ہے مقابلہ آپ کیسے عمرانہ سان کا نام دے رہے ہیں ان کا نام کون دیتے ہوئے چکتے ہیں جن سے آپ کے رہبر نے کہا کہ میرا مقابلہ ہوں آپ نے جو لے دیا ہے جسے نہیں لے آپ نے جا رہا ہے یہ سب یہ کہا جا رہا ہے مسلم لیگ مون میں خوڑھھھڑ کا عمل جاری ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے چند آپ کی عرکانیں اسمبلی جا کے مزیراعظم کو ملے بھی اور بہت سارے ایسے عرکانیں یہ ہے نا نیا پاکستان سر یہ نیا پاکستان کے بارے میں جیسے بات کی جاتی تو وہ کہتے کہ شباہ شریف صاحب نے اپنے دو زار آٹھ اور تیرہ کے ٹریور میں اسی طرح سے کافلی کے لوگوں کو توڑا تھا وہ گروپ بنا تھا 35 لوگوں کا خود انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا نہ کسی کو وزارت ملی نہ کسی کو مشابرت ملی نہ کوئی مشہیر بنا نہ کوئی وزیر بنا نہ کوئی پیسے دیے گئے نہ کوئی اپنا رشوت دی گئی وہ اپنی مرضی سے وہ آئے کہ ہم پرانے مسلملیگی ہیں اور ہم بغیر کسی لالش کے ساتھ آئیں گے تو بتائیے میاں صاحب یہ بتائیے گا مریم بی بی نے جو اتجاجی تحریک اور جلسوں کا اعلان کیا ہے میاں صاحب آپ بھی ان جلسوں کے اندر شرکت کریں گے آپ ایک پیج پر ہیں اتجاجی تحریک کے جہاں جہاں میں بتا رہا صدر جہاں جہاں میرا پروگرم بنے گا میں جاؤں گا انشاءاللہ میاں صاحب یہ بتا نہیں میں نے آپ سے پہلے بھی میاں صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف آپ اندران خان کے خلاف اتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اے پی سی بھی ہوئی لیکن دوسری جانے پر آکے پارٹی بھی اس میں جو لوگ ہیں وہ اندران خان سے مل رہے ہیں چاہ نے اقرار بھی کر لیا ہے دوسری طرف وہ مریم بی بی سے بھی آپ سے اس طرح بات چاہ رہے ہیں دیکھے بات یہ ہے کہ سن لیں بات کہ جو امران خان کو جو لوگ ملے ہیں میں نے آج آرڈر دیا ہے کہ ان کل ان کی جواب تلبی کی جائے نوٹس دیا جائے آکے وہ کمیٹی میں نے کونٹ شوٹ کر دیا ہے مشاوت کے ساتھ وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں اور اس بات کا اپنا بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو ملنے کی ضرور کیوں پیش آئی اور امران خان ہارس ریڈنگ کے چیمپئن کس طرح بن گئے وہ کہا چھوڑ دیں وہ تو یوٹن کے ماشتر ہیں جھوٹ بولنے کے ماشتر ہیں غلط بیانی کے ماشتر ہیں میں آج بھی میں پوری قوم کو متنبع کر رہا ہوں بائیس کر عوام کو ہاتھ جھوڑ کے میں متنبع کر رہا ہوں پوری قوم کو اور گزارش کرتے ان کے آگے کہ امران خان نے گیارہ مہینوں میں پاکستان کی مجید کا ستیانات کر دیا ہے خدا رہ یہ یا تو اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عقل دے بگر نہ اگلے آنے والے چند مہینوں میں یہ پاکستان کا کچھ نہیں چھوڑے گا پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اس لیے اس سے قبل کے بہت دیر ہو جائے ہمیں اس امران خان جو کہ پاکستان کے اندر آج عوام کے اوپر عذاب بن چکا ہے عذاب عذاب بن چکا ہے خدا رہا ہوش کے ناکن لیں ہم ہوش کے ناکن لیں میری کوئی اس سے کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے میں نے کوئی اسے جازات تقسیم نہیں کرنی اس نے اگر بنایا ہے شاکت خانم تو اچھی بات ہے لیکن زمین سرکاری فنڈ سارے یا تو چندے کے جس میں علیمہ خان بھی اس بورٹ کی ممبر تھیں یا پھر گورنمنٹ پاکستان نے فنڈ دیئے میں قطن کوئی خود نمائی کی بات نہیں کرنی جاتا میرے محروم والد نے اتفاق اسکال بنایا اپنے بھائیوں کے ساتھ میرے محروم والد نے شریف کانپلکٹ بنایا ایک زمین گورنمنٹ کے لیے نہ دھیلا کبھی آج تک زکاة کر گورنمنٹ سے فنڈ دیئے اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے لیکن عمران خان اپنے گرے بان میں جھانکو اس طرح چوڑ ڈاکو اور اس طرح کے الزامات لگا کر تم پاکستان کو تباہی پر تلے ہوئے ہو یہ بات یہ بات جو ہے اس کا پورا قوم احتساب کرے گی اور حساب موسیقی 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 موسیقی